اسلام علیکم دوستو روح زمین پر لاکھوں عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں جن میں خوشکی پر رہنے والے ہوا میں اڑنے والے اور سمندروں میں رہنے والے شامل ہیں سمندر کی گہرائیوں میں موجود اکٹوپس بھی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے اکٹوپس کچھ ایسے خصوصیات کا مالک ہے جو اسے باقی مخلوقات سے الگ کرتا ہے دنیا میں اکٹوپس کی دو سو اقسام پائی جاتی ہیں اکٹوپس کو سمندر کا منسٹر بھی کہتے ہیں لفظ اکٹوپس رونانی زبان کا لفظ ہے جس کے مہنیے آٹھ پاؤں رکھنے والا یہ آٹھ پاؤں دراصل اکٹوپس کے بازو ہیں اکٹوپس کے ہر بازو میں سکیرز لگے ہوتے ہیں جن سے ریک سی بھی قسم کے لیکوئڈ کو چوسنے کی صلاحیت رکھتا ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو تمام مخلوقات کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے جبکہ اکٹوپس کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے اسے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے جنداروں کے برعکس اکٹوپس کے تین دل ہوتے ہیں اکٹوپس کے جسم میں ایک بھی ہڈی نہیں ہے اکٹوپس کے جسم کا سخترین حصہ اس کی کمر ہے کمر میں بھی کوئی ہڈی نہیں پائی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ اس قدر سخت ہوتی ہے جتنی ایک توتے کی چونچ ہے اکٹوپس اپنے دشمن جانوروں سے بچاؤ کا ایک بہت منفرد طریقہ اپناتا ہے یہ اپنے جسم سے ایک خاص قسم کے مادے کو خرج کرتی ہے جسے انک بھی کہہ سکتے ہیں یہ انک اتنی زہریلی اور طاقتور ہوتی ہے کہ یہ دشمن جانوروں کو وقتی طور پر اندھا کر دیتی ہے جہاں تک کہ ان کے سونگنے اور چکنے کے حص کو بھی ختم کر دیتی ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اکٹوپس خود اپنے جسم سے خارج کیے ہوئے اس انک سے مر جاتا ہے اکٹوپس صرف انک خارج کرنے سے ہی خود کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے اردگید ماحول کے مطابق اپنے رنگ کو تبدیل کرنے کی بھی حیرت انگیز صلیت رکھتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو اشکاری جانور سے چھپاتا ہے مادہ اکٹوپس کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ایک ہفتے میں پندرہ ہزار سے زیادہ انڈے دیتی ہے میل اکٹوپس مادہ سے ملاب کے کچھ ہی ماہ بعد مر جاتا ہے مختلف قسم کے اکٹوپس کی مختلف عمریں ہوتی ہیں چھوٹے سائز کے اکٹوپس چھے ماہ جبکہ بڑے سائز کے اکٹوپس چھے سال تک زیدہ رہ سکتے ہیں اکٹوپس واقعی سی بھی جاندار سے بہت مختلف اور عجیب و غریب مخلوق ہے دوستو اس طرح کی معلوماتی اور جلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دمائیں اور آل کو سیلیکٹ کریں حاصل افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ